اسلام علیکم گیم چینجرز دوست کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر صبح صرف ایک صبح نہیں ہوتی بلکہ یہ تو ایک اور چانس ہوتا ہے اپنے خوابوں کو سچ کر دکھانے کے لیے اس لیے صبح اٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے دنیا کا ہر کامیاب انسان صبح جلدی اٹھتا ہے اور ان میں سے بیشتر کامیاب لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو زیادہ تر لوگوں نے یہی جواب دیا کہ صبح جلدی اٹھنا تو بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے کوشش کرنے کے باوجود بار بار فیل ہوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھنے میں ناکام ہی رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے آپ صبح جلدی اٹھ پائیں گے تو چلیے جلدی سے بات کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کی جو کہ ہے اپنے فون کو جلدی خود سے دور کر دیا کریں دوستو صبح جلدی اٹھنا تو مشکل ہے ہی مگر اس سے کہیں گنا زیادہ مشکل کام رات کو جلدی سونا ہے ایک ریپورڈ میں بتایا گیا تھا کہ انسان دو وجہ سے رات کو جلدی سو نہیں پاتا پہلی کسی سٹریس پرابلم یا اوور تھنکنگ کی وجہ سے اور دوسری وہ ہے ان کی خود کی روٹین کو خراب کرنا اور میری ان باتوں کو فالو کر کے آپ اپنی روٹین کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سونے سے ٹھیک ایک گھنٹہ پہلے اپنے فون کو بند کر دینا ہے مثال کے طور پر آپ نے رات کو دس بجے سونا ہے تو پھر آپ کو اپنا فون نو بجے بند کر کے یا سائلنڈ موڈ پر کر کے خود سے دور کر دینا ہے آپ کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہر حال میں سونا ہی سونا ہے سائنس دانوں کے مطابق رات آٹھ سے دس بجے کا بہترین ٹائم ہے سونے کے لیے اور سبو چار سے چھ بجے کا ٹائم بہترین ٹائم ہے سبو جلدی اٹھنے کے لیے اس لیے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے اپنے فون کو خود سے دور کر دیا کرو اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو آگے کی وڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ پھر سبو جلدی اٹھنا بھول ہی جاؤ تو اچھا ہے ٹپ نمبر ٹو آپ کا مقصد بڑا ہونا چاہیے جی ہاں اگر آپ کا مقصد کچھ بڑا اور الگ کرنے کا ہے تو آپ خود با خود ہی سبو جلدی اٹھ جایا کریں گے چلیے مثال سے سمجھتے ہیں اگر آپ کو سبو چار بجے کی ٹرین پکڑنی ہو اور پتہ ہو کہ اگلی ٹرین دوبارہ نہیں آئے گی تو آپ کی آنکھ سبو تین بجے ہی آٹومیٹکلی کھل جائے گی اور آپ پھر ٹرین پکڑنے کے لیے تیاری کرو گے ایسا کیوں ہوتا ہے عام دنوں میں تو ہماری آنکھ تین بجے کبھی نہیں کھلتی ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے سبو جلدی اٹھ کر ٹرین کو پکڑنا ہے تاکہ وقت پر اپنی منزل پر پہنچ سکیں بلکل جس طرح ایک ٹرین گزرنے کے بعد دوسری ٹرین نہیں ملتی ویسے ہی ایک سبو گزرنے کے بعد وہ سبو دوبارہ کبھی نہیں ملتی تو سبو جلدی اٹھنے کے پیچھے آپ کے پاس کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے بہت سے لوگ سبو جلدی اٹھنے میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مقصد صرف یہ بناتے ہیں کہ انہیں صرف سبو جلدی اٹھنا ہے اس لیے اپنا مقصد صرف یہ مت بناو کہ سبو جلدی اٹھنا ہے بلکہ آپ کے پاس سالیڈ ریزن ہونا چاہیے آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھو گے پھر قرآن کی تلاوت کرو گے اور پھر اپنے دن کے ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں لگ جائیں گے آپ کو سبو اٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اپنے دن کا سب سے ضروری کام سب سے پہلے شروع کرنا ہے سبو پانچ بجے سے نو بجے تک یہ چار سے پانچ گھنٹے بلکل بھی فری نہیں ہونے چاہیے بہت سے لوگ سبو اٹھنے کے بعد اپنے دن کو پلین کرتے ہیں مگر آپ کو رات کو سونے سے پہلے اپنے اگلے دن کو پلین کرنا ہے تاکہ آپ کو سبو اٹھنے کے بعد یہ فکر نہ ہو کہ آج کیا کیا کرنا ہے ٹپ نمبر تھری اپنے سونے کی روٹین ٹھیک کریں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اپنے فون کو بند کر کے سائیڈ پر کر دینا ہے اور پھر ایک گھنٹہ اس کام پر گزارنا ہے جو آپ کو پسند ہو جیسا کہ باہر تھوڑی آؤٹنگ کر سکتے ہیں کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں ٹپ نمبر فور فوراں اٹھئے صبح جب الارم بجتا ہے تو ہم خود کو یہ کہتے ہیں کہ بس دس منٹ اور سو لوں پھر اٹھتا ہوں دس منٹ بعد پھر یہی بہانہ اور ایسے ہی ہم کرتے کرتے صبح کے دس بجا لیتے ہیں اس لیے الارم صرف ایک بار بجنے کے بعد ہی آپ کو اٹھ جانا چاہیے اور یہاں آپ ایک hack use کر سکتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ آپ الارم خود سے تھوڑا دوری پر رکھیں جہاں آپ کو بیڈ سے اتر کر اور چل کر جانا پڑے اسے بند کرنے کے لیے ٹپ نمبر پانچ مشکل کے بعد آسانی ہے شروع شروع میں جب ہم اپنے دن کو کامیاب لوگوں کی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے ہم بہت بورنگ محسوس کرنے لگتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ ہم ان عادتوں کے عادی نہیں ہوتے لیکن جیسے جیسے ہم صبح جلدی اٹھتے گئے ویسے ویسے آپ عادی ہوتے جائیں گے شروع شروع میں آپ کو سستی تھکان نیند اور دوبارہ سے سونے کو دل کرے گا مگر آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ کو اپنی بوڈی اور دماغ کو اس روٹین کا عادی کروانا ہے اور پھر دو سے چار ہفتوں میں آپ نارمل فیل کرنے لگ جائیں گے اور پھر آپ اس روٹین کو آسانی سے فالو کرنے لگ جائیں گے تو دوستو یہ تھی صبح جلدی اٹھنے کی پانچ ٹپس اگر آپ ان ٹپس کو اچھے سے فالو کریں گے تو آپ یقیناً صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو کامیاب لوگوں کی طرح گزارنے لگیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا